پردرشن کرنے کا اعلان کہ آپ بنگال اور بنگال کے ادھکاتوں کو بدنام کرنے کی ہو رہی کوشش ڈی ایم کے کا رام اور دیش ورودھی چہرہ نمسکار میں آپ کے ساتھ کے کرانا اے ایم وی نیٹ ورک دیکھ رہے ہیں ڈی ایم کے نیتا اے راجہ بھارت اور سناتن کو دیئے گئے اپنے بیان کے کارن ویوادوں میں فس گئے ہیں ایک بیان میں انہوں نے بھارت کو راشت ماننے سے انکار کر دیا تو وہی ہنمان جی کی تلنا بندر سے کرتے ہوئے جیشری رام کے نارے کو گھرنا اسپد بتایا ہے یہ ہے ڈی ایم کے نیتا اے راجہ ان کی پہچان ویوادت بیان بازی کرنے والے نیتا کے روپ میں ہیں اے راجہ کئی بار ایسے بیان دے جاتے ہیں جسے ہندو دھرم کو ماننے والوں کی آسطہ کو چوٹ پہنچتے ہیں ساتھ کئی بار ان کے بیان دیش دوڑنے والے ہوتے ہیں اے راجہ نے بھارت کو ایک راشت ماننے سے انکار کر دیا ہے اس کے لیے انہوں نے بھاشا پرمپرا سنسکریتی کا ترک دیتے ہوئے کہا کہ ایک راشتر کا ارث ہے ایک بھاشا ایک پرمپرا اور ایک سنسکریتی تب ہی یہ ایک راشتر ہوتا ہے بھارت ایک راشتر نہیں بلکہ ایک اپ مہادیپ ہے انہوں نے کہا کہ وہاں بہت ساری پرمپرایں اور سنسکریتیاں ہیں جدی آپ تمیل نادو آتے ہیں تو وہاں کی ایک سنسکریتی ہے کیرل میں ایک اور سنسکریتی ہے دلی میں ایک اور سنسکریتی ہے اڑیا میں ایک اور سنسکریتی ہے اے راجہ جہاں دیش کے خلاف بیان دے رہے ہیں تو وہیں بیانویر نیتا اے راجہ ہندووں کی بھاوناوں کو ڈھیس پہنچانے سے بھی نہیں چوک رہے اے راجہ نے بھگوان ہنومان کی تنلا بندر سے کرتے ہوئے جے شری رام کے نارے کو گھرنا سپت بتایا ڈی ایم کے نیتا اے راجہ نے رام کو شترو بتاتے ہوئے کہا انہیں رامائن اور بھگوان رام پر وشواس نہیں ہے اے راجہ اکثر ویوادت بیان دیتے رہتے ہیں ایسے بیانوں سے دیش کی ایکتا اکھنٹا پر اثر پڑتا ہے ایسے بیان پر لگام لگانے کے لیے سرکار کو ضرب دنلی بیٹھک بلانی چاہیے ویوادت بیان دینے والے نیتاؤں کے خلاب دھوس قدم اٹھانے پر عام سہمتی بنانی چاہیے ایم ویل بوٹ اور اسی مدے پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان جھوڑ گئے ان کا پریچہ آپ سے کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ امیت تیواری جھوڑ گئے ہیں نیتا ہے بی جے پی کے سندیپ ترپارٹی جھوڑ گئے ہیں کانگریس کے پریوکتہ ہیں اور منیش گپتہ ہمارے ساتھ جھوڑ گئے ہیں راجنیتک وشلیشک ہیں سندیپ جی سیاست میں رام کیسے آ جاتے ہیں اور رام کو لے کر اتنی گھرناتمک باتیں کیسے ہو جاتی ہیں ڈی ایم کے کے پہلے ایک منتری بولتے ہیں کہ سناتن دھرم کو ختم کرنا ہے یہ ڈینگو ملیریا اور کینسر جیسا ہے کوویڈ جیسا ہے آپ انہی کے پھر دوسرے نیتا بولتے ہیں کہ انہیں رام دشمن لگتے ہیں اور جیشری رام بولنا ان کے لیے گھرنہ اسپت جیسا ہے سندیپ جی رانہ جی اے راجہ جی ڈی ایم کی پارٹی کے اس کا جواب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ان کے پروتہ کو جرور رکھنا چاہیے میں اس کو بیسے کمپلیٹ کرنا چاہتا لیکن مجھے لگ آپ سمجھ جائیں گے انڈیا گھٹ بندن کا حصہ ہے یا نہیں ہے اس لیے میں نے کہا لیکن جب آپ انڈیا گھٹ بندن کے ناتے اگر ہم سے جواب لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی سے یہ بھی جواب لینا چاہیے کہ سنجے نسات جنہوں نے بھگوان رام کو یہ کہا تھا کہ وہ دسرت کے پتر نہیں ہیں کہیں کھیر کھانے سے بچہ پیدا ہوتا ہے کیا تو کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں لیکن سندیپ جی سندیپ جی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں سناتن یا رام کو لے کر میں پہلی ڈیویٹ نہیں کر رہا ہوں ہر بار آپ میری ڈیویٹ میں رہے ہیں اور آپ نے جب جب یہ سوال اٹھایا میں نے تب تب اس کا جواب بی جی پی کے پرابکتہ اسے نتاؤں سے لیا ہے نہیں 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 میں نے یہی کہا میں نے سنجے نشات والا سوال ان سے کیا لیکن ابھی میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ بار بار وہ بیان بدل کر سناتن پر حملہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بھارت کو دیش نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الگ الگ سنسکرتی ہیں تو تمیل کو الگ دیش بنا دینا چاہیے آپ چہمت ہیں اس بات سے رانہ جی میں ابھی بات کمپلیٹ کرلوں پھر آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس کا بلکل جواب میں دینے کے لیے ہی بیٹھا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سنجے نشات جی کے بیان کی جو بات میں کر رہا ہوں آپ تک کسی نیتا نے جواب نہیں دیا ہم سوال لگتے ہیں ہم تو جواب دے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی نیتا اس پر جواب نہیں دیتا کہ سنجے نشات کو منتری کیوں بنا کر رکھا ہے آپ نے اور وہی نام اکیلے نہیں ہے جیتر نام مانجی جی جیتر نام مانجی جی نے کس طریقے سے عبد ٹپڑی کی ہے ست نرانج کتھا کے بارے میں برامنوں کے بارے میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہاں پر پدوسری دیا جاتا ہے اگر اس طریقے سے بات کریں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی ان کو پدوسری دیتی ہے ان کو پرسکت کرتی ہے منتری بناتی ہے سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طریقے کے بیان کے پچھدر نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طریقے کی باتوں کو بالکل نہیں مانتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت کو اپنے خون سے سیچ کر بنایا ہے جو کی پانسو سرسک میاست میں بٹا ہوا ایک گھو بھاگ تھا جس کو ہم نے اپنے خون سے اور اپنے پسینے سے اکٹھا کر کے اس دیس کا نرمال کیا ہے یہ فیکٹ ہے لیکن سندیب جی میرا سوال آپ سے یہ ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر اس طرح کے بیان آپ کی سہیوگی پارٹی ڈی ایم کے کے نیتا دے رہے ہیں لگاتار دے رہے ہیں الگ الگ بیان اسی طرح کے آ رہے ہیں آپ کی طرف سے کوئی بھی پرتکریاں کیوں نہیں دکھتی آپ کی طرف سے اس پر کوئی ایکشن کیوں نہیں دکھتا کیا آپ ڈی ایم کے سے اس بات کو لے کر اس پشٹی کرن مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں نہیں دیکھیں اگر سمبیدھانی کوئی بات ہے تو آج ستہ سین جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے جس کے پاس یہ ادھکار ہے کہ تمیل آج جیسی سرکار جو کہ دوسرے پارٹی کے سرکار ہے ایک ایسا کانون لے کے آئے کہ جو وہاں پر بھی لاغو ہو یہ ادھکار ان کے پاس ہے یہ چھمتہ بھی ہے ان کے پاس لیکن اچھا یعنی کہ میرا دوست چور ہے تو میں اسے چور بھی نہیں کہوں گا اور بار بار یہ کہوں گا کہ اگر یہ چور ہے تو پولیس پکڑ لے سر چور کہنے والا میں کون ہوتا ہوں یا آپ کون ہوتا ہوں نہیں تو آپ نے ابھی تو کہا نا کہ ان کے بیانوں سے آپ سہمت نہیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے بیانوں کا سمرتھن نہیں کرتے تو مطلب آپ بھی غلط مان رہے ہیں نا ان کے بیان میں نے ان کے بیان کی بات ہی نہیں کی آپ نے ابھی کہا اس طرح کے بیانوں کا ہم سمرٹن نہیں کرتے میں نے کہا کہ اس طریقے کی کسی بات کا سمرٹن نہیں کرتے چلیے ٹھیک ہے میں اس پر شکر اور ان다고 لے لیتا ہوں آپ سے اے راجہ کے بیان کا سمرتن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اے راجہ کے بیان کا سمرٹن آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں باہلی بات تو اس بیان کو میں نے سنا رہی ہے تGenیل میں وہ بولتے ہیں آپ لوگ کونی سا لے کر ورجن لے کر آتے ہیں ہے ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں اس کا ہندی میں انواد کیا ہے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں مات ڈس سکنڈ مجھے سن لیجیے کیونکہ اس کا انواد آپ کو بتا دوں آپ نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کیا ہے یہ آپ کہتے ہیں کہ ہے بھگوان ہے یدی آپ کا جائشری رام ہے یدی یہ ہے آپ کا بھارت مات jako ہا ہے تو ہم کبھی بھی ایسا سویکار نہیں کریں گے तमिल आड़وس्विकार नहीं करेगा जाओ और कहो कि हम राम के शत्रू हैं मुझे रामायाण में आस्था नहीं है और भगवान राम में भी नहीं है यद необход कहते हैं कि रामायाण मानुविये सद्बाव का नमुना है जहां चार भाई के रूप में पैदा होते हैं ये कुरवार ایک نگیٹیو شبد ہے تمیل کا بھائی کے روپ میں ہوتے ہیں ایک شکاری بھائی کے روپ میں ہوتے ہیں ایک بندر بھائی کے روپ میں ہوتے ہیں ایک اور چھٹا بھائی ہے تو آپ کا جائشری رام ہے مورک ہیں آپ یہ ان کا بیان ہے بہت بڑی بات آپ نے کہی اب میں بستار سے جوابتے دیتا ہوں آسا ہے کہ انٹرکٹ نہیں کریں گے جب آپ جب ہنمان جی کو آپ یہ کہیں گے کہ بانر ہے اور وہ آتے ہیں وہی اسی ساؤتھ انڈیا سے آتے ہیں تو بلکل ہماری بھاونہ آہات ہوں گی ہم بلکل کہیں گے اس بات کو کہیں گے بار بار کہ آپ کا وہ discord سے ہم سامت نہیں ہیں ہم آپ جب یہ کہیں گے کہ ہم سیتا رام کو جیسری رام میں کروٹ کریں گے سیتا جی کو چھوڑ دیں گے ہم کہیں گے کہ ہم جیسری رام میں بلکل بلیب نہیں کرتے ہیں ہم سیتا رام میں جیسیا رام میں بلیب کرتے ہیں اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم پرزمی ماتا کو چھوڑ کر آپ بھارک ماتا کے لئے پر آ جائیے تو ہم اتنا بڑا سادر چھوڑ کر ایک جو ہے مٹکی میں بلکل نہیں آئے گے ہم پرزمی ماتا کو ماننے والے لوگ ہیں اتنی بڑی چیز کو لے کر چھوڑ کر آپ اتنی بڑے سے کیوں آتے ہیں ہماری پرزمی ماتا ہے ہماری پوری پرزمی ماتا کہ ہم پوچھتے ہیں کوئی پوچھا ہوتی ہے پہلے ان کی سانتی ہوتی ہے پہلے ان کو جن دیا جاتا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا انہوں نے کہا کہ رامائن میں وہ بھروتہ نہیں رکھتے ہیں اچھا تھوڑا اور رامائن کے بارے معاف کر لیتے ہیں اگر رامائن میں آپ جائیں گے تو رامائن میں بالمیکی رامائن میں اگر سمبکبت کا دیورہ ملتا ہے یہ ایک سودھ کے کاراں سودھ ہونے کے کاراں کوئی بیکتی تفصیح کرتا ہے اور بھاگوان رام جی اس کا بد کرتے ہیں یا ہتیا کرتے ہیں تو بلکل اس قرط سے بلکل میں سحمت نہیں ہوں میں سندیر ترپاتھی رامال ہونے کے ناتے بھی میں کہتا ہوں کہ اس قرط سے بلکل سحمت نہیں ہوں رامیاز تھا یعنی کہ آپ یہ راجہ کے بیانوں کا سمرتن کر رہے ہیں رام کا مطلب راجہ رامی نہیں ہوتا ہے یعنی کہ آپ یہ راجہ کے بیانوں کا سمرتن کر رہے ہیں آمیتیواری جی انہوں نے کہا کہ بھارت ماتا کا سوکار رہ تب ہی ہوگا جب دھرتی ماتا کو سوکار رہ کیا جائے گا ہم پوری دھرتی کی پوجا کرتے ہیں ہم چھوٹے سے بھارت کی کیوں کریں کیکہ رانہ جی انہوں نے کہا کہ یہ بھرامن ہے تو میں ان کو بتا دوں کہ جنم لینے کسی بھرامن پریوار میں جنم لینے سے کوئی بھرامن نہیں ہو جاتا ہے اپنے کرم گن کے سے وہ بھرامن ہوتا ہے تو اگر یہ شوتر والا کام کر رہے ہیں شوتر رہیں گے بھرامن نہیں رہیں گے دوسری بات ہی بھرامن رہیں گے صدیب کو اٹھران ہے س buy سar آپ کے سمैיים پر کوئی نہیں بولا سب سے زیادہ سمیں آپ کو بھی آlyan میری سندیب جی اب ایکھیں کر کے بات س رنگے آپ کو پورا سمiroیاں گیا آپ نے اپنی پوری بات رنگی ایک ایک کر کے بات بات س ر Ou صدیب جی لے انہیو صدیب جی ایک کر کے بات رہیں آپ کے پاس آگنگا آپ کے پاس لوگوں گا還 موڈی جی کہا جاتے ہیں آمید جی جواب دیجئے دوسرے کو سننے کی چمتہ بھی رکھیے دیکھئے انہوں نے کیا کہا کتنا مشکل ہے رانہ صاحب کی اگر آرے بھائی صاحب سنیے کتنا مشکل ہے رانہ صاحب کی اگر کوئی غلط کہہ کر رہا ہے کوئی غلط کام کر رہا ہے یا کوئی غلط چیز کہہ رہا ہے تو اس کو نندہ کرنا سندیر جی کی جوان کڑ گئی تھی ان کی نندہ کرنے میں انہوں نے کیا کہا بھارت ایک بھو بھاگ ہے ہمارے لیے بھارت ایک جیوانترہ راشت ہے اس کا کنکر کنکر سنکر ہے ہم جیتے ہیں تو اس راشت کے لیے اور مرنے کے بعد بھی اگر ہماری گنگا جل میں بہتی ہوئی اسیوں کو کوئی کال آ کر سنے گا تو ایک ہی آواز سنائی دے گی بھارت ماتا کی جی ان کو کیا پتا دیش بھکتی کیا ہوتی ہے ان کو کیا پتا دیش پر مرنا کیا ہوتا ہے اور ان کو کیا پتا پربو رام کیا ہوتا ہے دیکھئے پارٹیوں نے الگ الگ سمائے پہ الگ الگ بیان دیئے ہیں اسی سندر میں دیئے ہیں اور ہم نے پچھلی بار ڈیبیٹ بھی کیا ہے آپ چاہے یہ راجہ کی بات کو لے لیں یا ادھین ادھی سکھالیل کی بات کو لے لیں جی پر میشنرن کو لے لیں عام آدمی پارٹی کے لیڈر عام آدمی پارٹی کے لیڈر گوپال اٹالیا راجندر گوپال جا رہے ہیں وہاں بھی آ رہے ہیں بیٹی تھوڑا سا آپ کی جوان لڑکڑا آگئی تھی میں جو تو دس سکنڈ سمائے دیں گے اکھلیش یادو سویم آن کیمرہ کہ چکے ہیں کہ انہوں ہندو دھرم دھرم دھرمتھوں میں آسنہ نہیں ہیں اس کے بعد اس کے بعد کانگریس پارٹی اور گھمانڈیا گھڑ بندن کے ایسے اسنگ کھلنیتا ہیں جن کو سناتر دھرم پر سندیب جی بات تو کرنے دیجئے یار ایسے کیسے چلتا ہے آپ نے بولا میں نے سنا نہ چکے سندیب جی سندیب جی آپ نے بھی اپنی بات پوری رکھی سندیب جی آپ نے اپنی بات پوری رکھی آپ کو کسی نے بیچ میں نہیں ٹوکا میں آپ کے پاس لوٹوں گا آپ اپنی بات رکھیے گا میں پجنل نہیں تھا اپنی بات پوری کیجئے پھر سمیے پر کانگریس پارٹی اور گھمانڈیا گھڑ بندن کے نتاؤں نے ایسے بیان دیئے ہیں اور اسی پر ہم نے کوٹ گیا اور کوٹ میں ان کو پھٹکار لگائی ہے تو کس طریقے سے ان کی گھرینہ جو ہے وہ سامنے آجاتی ہے امید جی امید جی ایک اور سوال کا جواب دے دیجئے بار بار پریشان ہے سندیب ترپاٹی جی کہ سنجی نشاد نے جو بیان رام کو لے کر دیا تھا اور جیتن رام مانجی نے جو دیا تھا اس کا بھی جواب دے دیجئے نہیں رانا صاحب جب وہ انہوں نے وہ بیان دیا تھا تو میں نے پچھلی بار ہی آپ کو کہا تھا کہ اس کی بھشنا ہم نے بینا ایک پل بھی سوچے سمجھے کیا تھا جس طریقے سے سندیب جی یہاں پر لڑکڑا ان کی جوان لڑکڑا آ رہی تھی ہم نے بینا سوچے سمجھے یہ کہا تھا اور اس کے بعد ان کی ہمت نہیں ہوئی دوبارہ ایسا بیان دینے کی اس کے بعد ان کی ہمت نہیں ہوئی چاہے آپ قرآنے جتنے بھی دیکھنے دیکھ لیجئے منیش جی رام سے شروع رام پر ختم اور سیاست میں بھی اب رام کا نام اور وہ بھی اس نچلے اس طرح تک رام کو لے کر آگئے کہ انہی کی انڈیا گھٹ بندھن کے گھٹک دل یہ کہتے ہیں کہ وہ رام میں آستہ نہیں رکھتے رامائل میں نہیں رکھتے وہ گھرینڑا اسپد ان کو لگتا ہے اور اس پر سندیب ترپاٹھی یہ اپنا ترک دیتے ہیں کہ ہم پوری دھرتی ماتا کی پوجہ کرتے ہیں تو ہم چھوٹے سے بھارت کو کیوں مانے منیش گپتہ جی دیکھیں سندیب ترپاٹھی جی اس سے میں کہیں کہیں اگری ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم دھرتی ماتا کو نہیں مانتے تو ٹھیک نہیں مانتے نہ مانو یہ ان کے پرسنل چوئیس ہے اس میں ہمیں کوئی جورد بردستی کرنے جانب ہوتے ہیں وہ دھرتی ماتا کی بات کرتے ہیں وہ پرتبی کی بات کرتے ہیں ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ پرتبی میں اٹلی بھی تو ہے پرتبی میں تھائی لینڈ بھی تو ہے نیتا جی کی کرم بھومی اس کو بھی تو شامل کرو تو کھر میں اس پہ چرچہ پہ نہیں جانا چاہتا میں سندیب جی کی اس بات سے بھی اگری ہوں کہ وہ بھرہمان ہیں یہاں ان کے نام گیاں گے ترپاٹھی لکھا ہے ترپاٹھی بھرہمان ہیں سمان کرتا ہوں بھرہمان کا لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ جہاں دھرم کا اپمان ہو بھرہمان جان دے دے گا دھرم کا اپمان نہیں سہے گا ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا ایسے کونسی مجبوری آگئی کہ جو سناتن کو کالی دے اور اس کو یہ چپچاپ سہن کرتے رہے کیا راج نیتی اتنی اوپر ہو گئی کیا دھرم سے اوپر راج نیتی ہو گئی یہ وہی دھرم ہے جس کے لیے گروہ تیغ بہادر نے گرم تیل میں جلنا منجور کر دیا اور اس دھرم کی دھرم کے جو اپمان پر یہ چپیٹے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی میں بڑا حیران ہوتا ہوں دیکھ کر کہ جب وہ بکتی اپمان کرتا ہے اور یہ اس کا بیروض نہیں کر پا رہے ہیں اب سمجھ رہے ہیں یہ کہا رہے ہیں میں پکچھدار نہیں ہوں آپ نے ان سے بڑے کلیرلی پوچھا کے بروض کرتے ہیں یہ باتیں بڑا نہیں لگے ارے اس نے کیا کیسے نہ کہا رہے بھائی تمہارے کے سامنے تمہارے ایک ساتھی نے ہمارے دھرم کا اپمان کر دیا اور آپ آپ حض کے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں شرم نہیں آئی ارے وہ کہے میں بھدربی ہوں میں مان لیتا ہوں میں اگر کوئی دوسرے دھرم کا بیکتی ہمارے دھرم کی برائی کے سمجھ آتا ہے کوئی ہمارے دھرم کے بیکتی جب ڈیفینڈ کرتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے دیش گلام کیسے ہوا ہوگا کچھ لوگوں نے تو دیسا کچھ کیا ہی ہوگا اورنا ایسے کیسے ہو گیا ہو کیا بولیں آگے لیکن منیشی اس میں ایک اور سوال میں جوڑ دوتا ہوں کہ آج راحل گاندی نے ایک اور بیان دیا کہ جیشری رام بولو اور بھوکے مر جاؤ یہ موڈی نے سکھا دیا ان کے راحل گاندی جی کی پریشانی یہ ہے کہ ان کے پاس وزن نہیں اب کوئی ایوڈیا جا کر دیکھے تو پتہ لگ جائے گا کہ بکاس کسے کہتے ہیں بکاس کی گھنگا بہ رہی ہے بنارس کوئی جا کے دیکھ لو راحل گاندی گئے تو مندر کے درستان کر کے آئے بکاس کسے کہتے ہیں وہ راحل گاندی بھی جانتے ہی نہیں ہیں اب بہت دنوں سے رہم راجن ملے نہیں ہے تو ان کو ڈوج ملی نہیں ہے کمالناتھ پہ بھروسہ کرتے نہیں تو انہیں گیان کون نہیں ابھی چھٹی پہ گئے تھے تو پتہ نہیں وہاں سے گیان اس بار ملا نہیں ارے بھائی تھرم سے جیون ہے اور بکاس بکاس تو موڈی جی نے بتا دیا کیسے ہوتا ہے ترسل راحل گاندی جی بڑے اچھی نیتا ہے راحل گاندی دل کے ساپ سچی نیتا ہے وہ اُلٹی سُلٹی بات کری نہیں پاتے وہ جو من میں ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ رام کا نام لو اور بھوکے مر جا او اب بھی کہہ رہے تھے بردیش کے سب یوائی یوہ برک کے لوگ نسیڑی ہیں اب ایسی بات کریں گے تو سندیپ پاٹھک جی ترپاٹھی جیسے لوگوں کو ڈیفینڈ تو کرنا ہی پڑے گا بلکل ٹھیک ہے سندیپ جی میں بیانوں کی میں نندہ کرتا ہوں کڑی نندہ کرتا ہوں اور میں سپری کار شیر یاگ رہ کرتا ہوں یہ راجہ نے جو دیش کے اوپر جو بیان دیا ہے ان کو کرافتار کیا جائے ٹھیک ہے سندیپ جی وسیم بریلوی کا ایک شیر ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کب کونسی بات کیسے اور کہاں کہی جاتی ہے یہ سلیکہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے اگر آپ نریندر موڈی کی سرکار کی نیتیوں کا عبرود راہول گانڈی کر رہے تھے اگر وہ بھکمری سے لے کر پلائنٹ سے لے کر بیروزگاری سے لے کر وکاس کے مددے پر کر رہے تھے تو اگر اس میں رام کو نہ جوڑتے تو شاید بات زیادہ اس پشت چلی جاتی اور رام اور دھرم یا پھر رامائیل کو جوڑے بینا اگر ڈی ایم کے کے نیتا بھی باقی نیتیوں پر بات کریں تو شاید زیادہ اس پشت جائے گی ایسا نہیں لگتا کہ ان باتوں کو کھیچ کر یہ رام یا رامائیل کو کھیچ کر اپنا نقصان کرا لیتے ہیں رانہ جی ایک بات آپ سمجھئے کچھ لوگوں کے لیے آج جو ہے اگر موڈی جی گوبر کو کہہ دیں کہ یہ جو ہے چاکلیٹی کلیور کیک ہے تو کچھ راجنیتی بچ لے سک اس کو کہیں گے ہاں بڑھیا والا کیک ہے اور اس کو کہہ کے پچار کریں گے اور کھائیں گے بھی ابھی راہول گانڈی کی بودھمتہ اور ٹھائی لینڈ پر بڑا اتراج جتانے والے لوگ ان دلوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ کا آتا کہاں کہاں تمیز سمات کر سندیب جی شبتوں کی مریادہ رکھنی پڑے گی سندیب جی شبتوں کی مریادہ رکھنی پڑے گی اور میں اپنی ہائیڈ ڈیبیٹ میں آپ کو اس بات پر ٹوک چکا ہوں میں تمہارا نہ لیا نہیں لیا نہیں سندیب جی آپ نے کسی کو بھی کہا سندیب جی کسی کو بھی کہا لیکن شبتوں کی مریادہ کے ساتھ تو بات کرنی پڑے گی میں اس پر بھی اپتی جتاتا ہوں تو آپ اسی ٹائم پر بولتے ہیں میں پھر اپتی جتاتا ہوں آپ نے کیوں نہیں کیا آپ نے کیوں نہیں کیا گھمانڈیا گھٹ بندن کو بولا گیا کسی بیقتی کو نہیں تو میں نے کسی بیقتی کو کہا کیا اچھا آپ نے کسی کہاں بتا دیجئے آپ نے کس کو کہاں بتا دیجئے آپ نے کس کو کہا یہ بتا دیجئے یہ بھی تو جاننا پڑے گا آج سنگرہ چارے نریندرہ چارے سنگرہ چارے بننے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ہمارے دیجئے سندیب جی سندیب جی میرا سوال وہ تھا ہی نہیں نا میرا سوال اس پر ہے ہی نہیں کہ شنگرہ چارے ناراض ہے یا نہیں ہے یہ شنگرہ چارے کیا کہہ رہے ہیں میرا سوال تو سیدھا سا اس پر ہے کہ رام سے انکار کیوں رام کا اپمان کیوں رام سے اتنی گھرنہ کیوں کہ رام پر سوال نہیں ہے سوال بھاج پاپے ہے اور اس کو رام کے پیچھے چھپ لے کی کوشید ہو رہی ہے ارے بھائی ساہم تو بھاج پاپے سوال کرتے ہیں رہو رام کو پیچھ میں لانے کی ضرورت کیا تھی کہ آپ رام جی کو کیوں آیت کر لیتے ہیں اس دیش کی سرکار کا آخری ایڈنڈا صدن میں کیا تھا آپ بتائیے مجھے نہیں سندیب جی سندیب جی دیکھیں میں نے آپ کو اے راجہ کا پورا بیان ہندی میں ٹرانسلیٹ والا پڑھ کر سنایا اس میں کہاں بی جی پی لکھا ہے اس میں کہاں بی جی پی کا ذکر ہویا آپ نے اتنا بتا دیجئے جس پارٹی نے جس پارٹی نے سنکرہ چارے پر لاتھی بھنجوائی ہو جس پارٹی نے ساڑھوں پر گولی چلوائی میں لوٹوں گا امید جی میں نے اس پر روک دیا تھا سندیب جی ساندھوں پر گولی چلوائنے کا کام کانگریس پارٹی نہیں کرویا امید جی امید جی امید جی لوٹوں گا سندیب جی اے راجہ کے بیان میں اے راجہ کے بیان میں کہاں بی جی پی کا ذکر ہے پہلے آپ کا تین سوال جو ہے اس کا جواب نے جو ابھی آپ نے کہا کہ رام کا افمان کیوں میں ہم کہہ رہے ہیں کہ رام کا افمان بلکل نہیں اس دیش اور اس دیش کی سنسکرتی یا اجازت دیتی ہے کہ آپ دھرم میں جو ہے سمباد کریے آپ جو ہے ساسترات کرئے اس دیش میں پہلے شرما کے ساتھ آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے شرما کے ساتھ آپ کیوں دکھڑے ہوئے امید جی میں سوال لوں گا سوال لوں گا سندیب جی سندیب جی سرین سندیب جی آپ اس دیش سناتن یہاں انمتی دیتا ہے کہ آپ ساسترارتھ کریے جب ساسترارتھ ہوتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا یہ کہاں سے بات آگئی کہ تمیل ناٹو اس بات کو سوکار نہیں کرے گا مجھے رامائر میں آستا نہیں ہم رام کے شتروں ہیں یہ کون سا سمباد ہے یہ میں اسی کے جواب دے رہا ہوں سر اسی کے جواب دے رہا ہوں اس دیش میں لگ بھگ کم سے کم 300 پرکار کی رامائر ہے 300 پرکار کی جن کا جن کے نام بتا دیجئے سندیب جی رامائر 300 پرکار کی ہو سوال تو رام پر اٹھانا کیا انہوں نے اس کو کہیں کہیں برگی کرت کیا کہ کون سی رامائر کو وہ مانتے ہیں کون سی کو نہیں مانتے کیا انہوں نے بتایا کس رام کو مانتے ہیں کس رام کو نہیں مانتے شکریہ آپ سبھی میں مانوں کا مرزہ تھی چرچہ میں جلونے کے لیے اور یہ تمام بات چیت کرنے کے لیے لیکن رام پر بار بار سوال کھڑے کرنا رامائر پر بار بار سوال کھڑے کرنا بار بار آپ مانت شبدوں کا استعمال کرنا آپ تجنک شبدوں کا استعمال کرنا آخر کب تک اور راجنیتی کا یہ گرتا ہوا اس طرح آخر کہاں تک جائے گا یہ دیکھنا ہوگا اگر سرکار کی نیتیوں سے دکت ہے تو ان پر اس پشت سوال سوال پوچھے جا سکتے ہیں لیکن رام اور رامائر کو بیچ میں لاکر وپکش آخر ثابت کیا کرنا چاہتا ہے لگاتار خبروں کے لئے دیکھتے رہیے ایم پی نیٹورپ نمسکار موسیقی 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 موسیقی